اس سے آخر میں جو مذہب آیا ہے اس کی زندگی چودہ سو سال پرانی ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے اس سے پہلے عیسائی مذہب آیا جو چھ سو سال پہلے تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً دو ہزار سال پہلے تھا اس سے پہلے یہودی مذہب تھا یہ ایک بات اپنی جگہ پر کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے جو لوگ مذہب کو لے کر آئے ہیں جو زمانہ ان سے قریب ہے وہ لوگ اپنے مذہب کے صحیح طریقے پر ماننے والے زیادہ تھے بمقابلہ آج کے جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھے وہ مذہب کو اسلام کے زیادہ جانتے تھے جو لوگ حضرت عیسیٰ سے قریب تھے وہ لوگ عیسائی مذہب کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے اور اس پر چلتے تھے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ سے قریب تھے وہ ان کے مذہب کو زیادہ بہترین جانتے تھے وہ لوگ جو مہاتمہ بدھ کے قریب تھے وہ ان کے جیون ان کی زندگی کو زیادہ جانتے تھے اور مذہب کے زیادہ بابن تھے ان لوگوں کے اندر نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی تفریق تھی نہ قتل و غارت گری تھی نہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کو قتل کرتا تھا جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا ہم اپنے مذہب کا نام لیتے ہیں لیکن مذہب کی اصل روح اور وہ تعلیمات جو مذہب کو لانے والے نے دی ہے ہماری زندگی اس سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے یہی سبب ہے کہ ایک مذہب والا مذہب کے نام پر دوسرے مذہب سے لڑتا ہے ایک مذہب والا مذہب کے نام پر دوسرے مذہب والوں کو قتل کرتا ہے ان کے اوپر حملے کرتا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مذہب کی تعلیم نہیں ہو سکتی اس لئے کہ مذہب تو نام ہے انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نے جو دین دنیا میں اتارا ہے آپس میں محبت پیار اور اللہ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے وہ دین امن و شانتی کو چاہتا ہے کوئی دین دنیا کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے اگر ہوتا تو دین اترنے کے بعد نفرت کی بنیاد پر ختم ہو چکا ہوتا کوئی دین دنیا میں پنپتہ نہیں لیکن دین بڑھے ہیں ختم نہیں ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ روح جو اوپر والی تھی جس کو لے کر نبی دنیا میں آیا تھا وہ روح زندہ تھی مذہب پنپتے رہے بڑھتے رہے آج مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مذہب نہیں ہو سکتا وانا تو دنیا کے اندر امن و شانتی رہتی ہے The Muslim fate that has come Islam which has come 1400 years ago Prophet Muhammad peace be upon him had revelation and through which we have the religion of Islam prior to that Jesus peace be upon him brought the religion which is now known as Christianity 600 years before that prior to that Moses peace be upon him also brought which is currently known as Judaism and various other prophets various other spiritual leaders that God had sent to show humanity what is religion the speaker then the speaker then emphasizes that those who were in proximity closer to the spiritual guides they understood the religion better than those who came later they knew what the soul the intent the purpose of each and every religion was and it was to promote peace it was to promote love it was to promote one humanity and those who came later we saw that there were differences these differences these differences were not found in the previous or the earlier generations that came along or followed these leaders we observe that this disrespect disregard disunity came into our humanity after the time or after the demise of these leaders and these prophets and if we go back and we look into the actual soul the purpose of each religion then we see it always always promotes love peace and unity for us to bring that understanding we have to realize how religion has been relegated into a private sphere and secularization has made it something of alien something that is not understandable something that is not relatable and what we are trying to do is make ourselves and humanity understand and the true purpose of religion which is to unite us all unite humanity under one God this mahal میں جس میں آج ساری دنیا ایسا لگتا ہے کہ آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ماننے والوں کو جو مذہب کی صحیح تعلیم کو جاننے والے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ مذہب سے قریب ہیں اور مذہب کی صحیح روح کو پہچانتے ہیں وہ اگر آگے آئیں تو اس کے اندر کچھ کامیابی مل سکتی ہے آسٹریہ کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی مشریک ہوتا ہوں جس کے اندر عیسائی یہودی بودس اور پندٹ اور اسی طریقے پر سکھ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اجتماع یہ گفتگو کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے قربانی دینی ہوگی میدان میں اترنا پڑے گا اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا ان لوگوں کو جہاں وہ دنیا کھڑی ہوئی آگ لگی ہوئی ہے ان کو پکڑ کر کے سلح و آشتی کی طرف لانا پڑے گا اگر ہم یہ کام کریں گے تو دنیا بچے گی زندہ رہے گی انہا ساری دنیا کے اندر آگ لگے گی اور مرض اتنا بڑ جائے گا کہ اگر اس کو پھر دوہ دینی ہوگی تو وہ دوہ بھی کارگر نہیں ہوگی میں آپ حضرات کا شکر گدار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع اگر ہم یہاں سے طاقت اور انرجی لے کر اٹھیں صحیح سمت کے اوپر تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے اور دنیا کو ہلاکت اور بربادی سے نکال کر سلح آشتی کی طرف لاسکتا ہے میں پھر آخر میں شکر گدار ہوں We world is on fire and the people in this world are experiencing its heat Those who know the religion those who truly understand its purpose and its intent have a tremendous responsibility if we do not step into this fire if we do not speak the truth about religion as a whole and what it promotes then we will lose humanity and we will have no one to blame but ourselves yet it's incredible that we are sitting down کاری بیگارہ کبوری کی رہنمزل چیزی بیگار میں کبھی رہا ہے کی آپ کو تجاہشان کرنگا ہے جمالا ہے جمالا ہے اسوارے ہمام اسوارے ہمامر دیگا ہے اور اسے کے لئے اسے بھی شکہ کبھی اور اسے مجھے اور جو اس کا استر کیا ہے اور ہمțe ساستے وہاں ہیں۔ توホ решилاں ہوں۔ وہ سپس ملو کو حشل ہوتا ہے۔ وہ سچتا ہے جبihen shade۔ وہ سچتا ہے ہم س تمام نہیں قل Route 1880 میں ہم سو cosmetic منقصد ہے۔ بہنی نمی��고 بید رہین تھے. نے ب一定 나가 لوگاں جدا اور مجھے س stenام دادر grammar شیutarی یا حبریر سترifies اور مجھے کہتے ہیں